نمشکار سواگت آپ کا کے حریانہ پہ میں ہوں آپ کے ساتھ رمیش جاکھڑ اور اس وقت کی سب سے بڑی اور اہم خبر میں آپ کو بتا دوں جو کی چوٹالا گاؤں سے آ رہی ہے چوٹالا گاؤں میں لگ بگ دھائی لاکھ روپے کے قریب لوٹ ہونے کا معاملہ سامنے آیا ہے جہاں ہم بات کر رہے ہیں دوالے ویدان سبا کے گاؤں چوٹالا کی اور یہ تصویریں آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں یہ وہی تصویریں ہیں جہاں پہ آپ کو بتا دوں کی لوٹ ہوئی ہے یہ دکان وہی دکان ہے جہاں سے لوٹ ہوئی ہے اور لوٹ آپ کو بتا دوں کی دو لاکھ سولہ ہزار روپے کے لگ بگ بتائے جا رہی ہے تین اگیات بدماش جو ہے وہ یہاں پہ پہنچے تھے اور دو اگیات بدماش بتائے جا رہا ہے کہ دکان کے اندر گئے تھے اور پیسے نکلوانے کا بہانہ لے کر کے اس کے اندر اس عدیشہ کے اندر کے اندر ای مطر کے اندر کے اندر گئے تھے اور جب ہم نے ای مطر سنچالک سے بات چیت کی تو ان کا صاف طور پر یہی کہنا تھا کہ دو لوگ پہلے جو اس کے اندر آئے اور اندر آنے کے بعد انہوں نے آدار کارڈ وغیرہ نکالنے کی بات پوچھی اور پیمٹ نکالنے کی بات پوچھی تو انہوں نے ہاں کیا کہ ہاں اس طرح سے نکالا جاتا ہے یہاں پہ تو اس کے بعد وہ ایک باہر جاتا ہے اور ایک اور کو لے کر کے آتا ہے اس کے بعد تینوں جو ہے بدماش وہ ہتھیار نکال لیتے ہیں ہتھیار نکالنے کے بعد جو ای مطر سنچالک ہے اس کو ہتھیار کے دم پر ہتھیاروں کے بل پر اس سے جو لوٹ خسوٹ کی جاتی ہے اس سے پیسے مانگے جاتے ہیں کتنے پیسے ہیں بینک میں دو بندے آئے تھے برانچ سے پیسے نکالنے کے لیے اور پہلے انہوں نے کچھا ہوئی آدار کارڈ وغیرہ آتے کچھ نکال تک تو کیا ہم نے کبھی نکال تک پھر ایک آتی باہر جاتا ہے وہ روکت اس تیسرے کو بلا لیتا ہے تیسرا بندہ آکے بولتا ہے جی اتھیار نکال لیے انہوں نے دونے شٹر ڈاؤن کر دیا کہتے پیسے دے دو تو یہاں پہ آپ کو بتا دوں کی سب سے بڑا سوال پولیس کی کارہ پر نالے پہ پولیس پرسیشن پہ اٹھتا ہے کہ گاؤں چوٹالہ گاؤں کے اندر چوکی ہونے کے باوجود بھی بدماشوں کے حوصلے اتنے بلند کہ دن دہاڑے اس بڑی واردات کو بڑی گھٹنا کو انجام دے گئے تو آخر ایسے میں پولیس پرسیشن کیا کچھ کاروائی کر رہا ہے حالانکہ اس معاملے میں میں بتا دوں کہ تین اگیات بدماشوں کے خلاف جو ہے پولیس نے جانچ شروع کر دی ہے شکایت کرتا جو پیڑیت دکاندار ہے جو پیڑیت ایم اتر سنچالک ہے اس کی شکایت پہ پولیس نے اگیات لوگوں کے خلاف معاملہ درجگر جانچ شروع کر دیا آخر اس معاملے میں کس طرح کی جانچ کی جاتی ہے کس پرکار سے کون لوگ اس میں نکل کر کے سامنے آتے ہیں اور پولیس جو ہے اس معاملے میں سی سی ٹی وی فوٹیج بھی کھنگالنے میں لگی ہو یا اگر سی سی ٹی وی فوٹیج سے کوئی کلو ملتا ہے تو اس کے ادھار پر آگامی کاروائی کی جائے گی کل ملا کر کے کہوں تو چوٹالا گاؤں میں اس واردات کے بعد دہشت کا ماحول ہے اس لوکڈاؤن کے دوران جہاں تمام لوگ اپنے اپنے گھروں میں رہنے کو مجبور ہیں تو وہیں دوسری اور جو چور لٹے رے بدماش ہیں ان کے حوصلے دن پرتے دن بلند ہوتے جا رہے ہیں کیمرہ صاحب کی سنیل کے ساتھ رمیش جاکھڑ کے ہریانہ